میں اجاز عالم اگستینز میرے پاس تین پورٹی فیولیو تھے ہیومن رائٹس منارٹی فیر اور انٹر فیر تھامنی میں آج خاص طور پر بات کرنا شاہدتا ہوں جو فیصلہ باد میں جو بچوں کا سکول ہے جس میں پندرہ سو بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بشپ افتخار جو اندریاس ہے ان کی زیر نگرانی وہ سکول چل رہا تھا کہ وہاں پر گمدے کو جو ہے سکول کے ساتھ بنا دیئے گئے ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائیں حکومت میں ہوتے ہوئے میں چونکہ منسٹر تھا اور میں نے آواز اٹھائیں لیکن وہ کسی نے ہماری آواز کو سنانی کیونکہ وہ سکول چونکہ میناریٹی کے بچوں کا تھا تو اس لیے ہم نے واسا کا اینو سی بھی کینسل کروا دیا لیکن اس کے باوجود عدالت سے لے کر جو ہے جو حکومت وقت جو ہے اس نے ہماری بات کو مجھے میں نے کیبنٹ میں بھی اس کے بارے میں تین چار دفعہ بات کی لیکن اس بات کو خطن نہیں سنا گیا اس لیے کہ شاید ہمارے ہاں پاکستان میں اقلیت کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان بچوں کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے خاص طور پر بچوں کے حقوق کی جو ہم نے پاسداری کا سوچا ہوا ہے اس کو ہم نے ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمیں وومن ایمپاورمنٹ پر بھی آواز اپنی بلند کرنی ہے اس لیے کہ پاکستان میں نائٹی نائن پرسنٹ جو خواتین ہیں وہ فورس کنورجن کا شکار ہوتے ہیں فورس کنورجن کا جو وکٹم آئیز زیادہ تر جوہاں نائٹی نائن پرسنٹ وہ خواتین ہوتی ہیں تو ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے بھی اور خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو کہ مارجن آئی سوسائٹی سے تلق رکھتی ہیں اور آپ کو اس سوال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پنجاب اسمبلی میں اس کے لیے خاص طور پر جو ہے فورس کنورجن کے قانون کو پاس کرنے کے لیے بڑی تگو دیتی لیکن اس کے باوجود میری آواز کو دبا دیا گیا اور اس کو اسمبلی فلور تک نہ جانے دیا لا ڈپارٹمنٹ ہی اس کو دبا کر بیٹھ گیا تو یہ اس طرح کی ڈسکرمنیشن چاہے ہم منسٹر ہوں چاہے ہم ایم پی اے ہوں چاہے ہم آب آب دی ہوں پاکستان میں ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہے اور اس کے لیے ہمیں سب لوگوں کا تعاون درکار ہے سب پارلیمنٹیرینز کو تمام قوم کو اس معاملے میں کٹھا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل کر اس طرح کے امتیازی قوانین کو ختم کرسکے